انڈیا میں 1947 کے دران چھوٹی میری لینکس اکیلی ایک گھر میں مجود ہوتی ہے اس کے پیرنٹس ایک بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں وہ اکیلے اس محل میں گھومتی رہتی ہے اور جو کچھ بھی اسے ملے وہ اسے کھاتی رہتی ہے پھر اسے اس کے انکل کریون کے پاس رہنے کو بے دیا جاتا ہے وہ وہاں پر ایک محل میں جا کر رہے گی میری کو پہلے کسی اور جگہ پر بیجا جاتا ہے لیکن وہاں مجود بچے اسے بات کرنا نہیں چاہتے جب وہ کہتی ہے کہ وہ ایک کہانی بتانا چاہتی ہے میری خود کو اپنی کہانیاں سناتی رہتی ہے تاکہ وہ تھوڑا خوش رہ سکے لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اکیلے رہ کر بے حد پریشان ہونے لگ جاتی ہے اسے پھر مس میڈ لوک لینے آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے انکل کے گھر کو اپنا نیا گھر نہ سمجھے کیونکہ اس کا انکل بہت سیریس آتمی ہے میری وہاں پر اپنے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر امیجن کرتی ہے کہ وہ اپنے پرانے گھر میں گھوم رہی ہے وہ ہمیشہ اپنی ماں ایلس کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اس پر کبھی بھی دیان نہیں دیتی تھی رات کو پھر میری کو کسی کے رونے کی آواز آتی ہے وہ کمرے سے باہر دیکھنے جاتی ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا وہ پھر صبح کو محل میں گھومتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ انکل کریون ہر اس چیز کو باہر نکال دیتا ہے میری سے پھر وہاں کی نوکرانی مارتھا ملتی ہے لیکن میری اس سے بتمیزی سے بات کرتی ہے بعد میں وہ باہر گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے اور اپنا لنچ کرتی ہے ایک چھوٹا کتہ اسے دیکھ لیتا ہے میری اس کتے کو دور بگانا چاہتی ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں جاتا وہ پھر اس کتے کے پیچھے جاتی ہے لیکن وہ جنگل میں غائب ہو جاتا ہے پھر میری گھر واپس آتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنے پرانے گھر میں کیسے کھیلا کرتی تھی وہ ہمیشہ اپنی ماں کی توجہ چاہتی تھی لیکن اس کی ماں اسے نوکرانی کے حوالے کر دیتی تھی تاکہ میری اسے تنگ نہ کرے میری مارتھا سے پوچھتی ہے کہ کیا سولجرز اس گھر میں رہتے تھے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے باہر کچھ بودھ دیکھے ہیں وہ پھر اگلے دن دوبارہ اسی جگہ پر جاتی ہے اور اس کتے کو دیکھتی ہے اور پھر اسے گھر واپس آنے کو آواز لگا دی جاتی ہے اس رات میری کو پھر سے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ اسے باہر چیک کرنے کو جاتی ہے وہ انکل کریون کے بیٹے کولن سے ملتی ہے جو کہ کافی بیمار ہے ان دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ دونوں کزن ہیں کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک دوسرے کی بہنیں تھیں میری پھر اپنے روم میں جاتی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ کیسے وہ اپنے فادر کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وہ دوبارہ سے مارتھا سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اس نے مارتھا کے بھائی ڈیکن کو باہر دیکھا ہے لیکن مارتھا کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے میس میٹلوگ پھر میری کو انکل کریون سے بات کرنے کو لے جاتی ہے وہ میری سے ملنے پر زیادہ خوش نہیں ہوتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اسی طرح گھر میں سب کو تنگ کرتی رہی تو وہ اسے بورڈنگ سکول میں بے دے گا میری پھر سے باہر جا کر جمائمہ کے ساتھ کھیلتی ہے اور پھر دند میں وہ اسے اچانک کھو دیتی ہے اور پھر میری دیکھتی ہے کہ کتے کا پاؤں ایک جال میں فس گیا ہے وہ اسے ازاد کرتی ہے اور وہ کتہ پھر زخمی ہوئے پاؤں کے ساتھ ہی وہاں سے باگ جاتا ہے میری اس باگ کے اردگرد گومتی رہتی ہے اور پھر وہ آخر کار کتے کو دوبارہ ڈون لیتی ہے پھر وہ ایک پرندے کو دیکھتی ہے جو کہ اسے ایک سٹیچو کے پاس لے کر جاتا ہے اس سٹیچو کے اندر ایک چاب بھی چھپی ہوتی ہے وہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جمائمہ کو کہتی ہے کہ وہ صبح واپس آئے گی پھر نہانے کے بعد میری کولن سے ملنے جاتی ہے اور وہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا کرے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی بیماری کافی زیادہ ہے اور اگر وہ باہر رہا تو مر جائے گا وہ اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ باہر باغ ایک جادوی جگہ ہے لیکن وہ اس کہانی میں انٹرسٹ نہیں دکھاتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یہ کہانی پڑھ کر سنائے جو کہ اس کی ماں اسے سنایا کرتی تھی بعد میں میری ایک کمرے میں جاتی ہے جہاں پر کریون کی بیوی گریس کے کئی کپڑے پڑے ہوتے ہیں وہ ان کپڑوں کو چیک کرتی ہے اور پھر وہ گریس اور اپنی ماں ایلس کی تصویر کو دیکھتی ہے اسے ایک نیکلس بھی ملتا ہے اور وہ اسے بھی لے لیتی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی ماں نے کبھی بھی انگلینڈ کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتایا مارتھا بتاتی ہے کہ دونوں بہنیں کافی تیز تھیں اور اس گھر میں کافی فنکشنز ہوا کرتے تھے میری کو پھر دوبارہ ایک پرانی یاد آتی ہے اس کا فادر اسے پکڑ کر دھوڑ لے جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں بے حد بیمار ہوتی ہے اور وہ میری سے ملنا نہیں چاہتی میری اس بات پر بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا میری دوبارہ باغ میں جاتی ہے اور جمائمہ کو ڈونتی ہے وہ ڈیکن سے ملتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جمائمہ ایک میل ڈاغ ہے اور وہ اسے ایک فیمل ڈاغ سمجھ رہی تھی پھر وہ اس کا نام بدل کر ہیکٹر رکھ دیتے ہیں پھر ڈیکن اسے ایک طلاب کے پاس لے جا کر اس کے زخمی پاؤں کو صاف کرتا ہے پھر ہیکٹر گاس میں آرام کرتا ہے تاکہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو سکے میری بعد میں کولن کو یہ بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ بھی باہر نکلے وہ اسے اس کمرے میں لے جاتی ہے جو کہ پچھلی رات اس نے ڈونڈا تھا لیکن یہ سب دیکھ کر وہ کافی عجیب محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اس کے کمرے میں واپس لے کر جائے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ تصویر کو قریب سے دیکھے اور وہ پھر اچانک اپنیے کی یاد میں چلے جاتی ہیں جہاں ان دونوں کی ماں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کھیدے ہوتے ہیں لیکن کولن میری پر گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے جلن محسوس کرتی ہے کیونکہ کولن کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی لیکن میری کی ماں اسے دور رکھتی تھی وہ پھر اپنی کرسی سے نیچے گر جاتا ہے اور میری اس کی مدد کرتی ہے اور اسے کمرے تک لے جاتی ہے وہ ڈیکن کے ساتھ باغ میں کھیلتی ہے اور امیجن کرتی ہے کہ وہ جادو سے بہت بڑے بڑے پھول اگا رہے ہیں وہ دونوں پھر کولن کے پاس جاتے ہیں اور پلین کرتے ہیں کہ وہ اسے چپکے سے باغ تک لے جائیں گے جہاں پر وہ جادو سے ٹھیک ہو جائے گا پہلے وہ بہت ڈرتا ہے لیکن پھر کولن بہت احران ہوتا ہے جب وہ باغ سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے وہ طلاب کے پاس ہیکٹر کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں لیکن پھر میری کی خوشی اڑ جاتی ہے جب میس میڈلوک میری کے پاس وہ نیکلس ڈون لیتی ہے اسے کریون کے پاس لے جائے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری کو بورڈنگ سکول میں بیج دیا جائے گا بعد میں میری کو کچھ خط ملتے ہیں جو گریس نے لکھے ہیں اور وہ یہ خط کولن کو دکھاتی ہے جب میری کو یہاں سے بیجا جانے والا ہوتا ہے تو وہ کولن اور ڈگن کے ساتھ باغ میں چلی جاتی ہے اپنے آفیس میں کریون ایک مومبتی جلانے لگتا ہے لیکن گلتی سے ایک جگہ آگ لگ جاتی ہے بچے پھر دیکھتے ہیں کہ گھر میں سے دعا نکلتا نظر آ رہا ہے میری گھر میں جلدی سے جاتی ہے اور کریون وہاں پر کولن کو ڈون رہا ہوتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کولن باہر ہے پھر آگ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے پھر گھر تباہ ہو رہا ہوتا ہے اور کریون کو گریس کی ایک یاد گھر سے باہر نکلنے میں مدر کرتی ہے میری بھی اپنی ماں کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ بہت شرمندہ ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کتنی زیادہ بیمار ہے پھر کریون اور وہ حفاظت سے باہر آ جاتی ہیں میری پھر کریون کو کولن کے پاس لے کر جاتی ہے جو کہ اب خود چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کریون اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوتا ہے کریون اس گھر کو دوبارہ بنانے لگ جاتا ہے اور میری ڈیکن کولن اور ہیکٹر ہر روز باغ میں انجوائے کرتے ہیں یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا